تو دوستوں آپ روز مرد اپنی زندگی میں واتسپ تو کبھی کبھی یوز کرتے ہی ہوں گے زیادہ تر لوگ جو ہے آج کل واتسپ یوز کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی تو آپ نے کسی دوست کے ساتھ یا کسی فیملی پرینڈ یا میمبر کے ساتھ جو ہے چیٹنگ کرتے ہوئے غلطی سے کوئی ٹیکس میسیج یا ویڈیو یا کوئی پکچر جو ہے غلطی سے بھیجی ہوگی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے غلطی سے کوئی پکچر یا ٹیکس میسیج یا کوئی بھی ویڈیو جو ہے غلطی سے بھیجی ہے تو آپ اسے بلکل ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تھے اپنے پاس سے آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے تھے لیکن آپ نے جیسے وہ غلطی سے بھیجا ہے آپ اس کے پاس سے وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تھے تو واتسپ نے اسی پرابلم کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ نیو پیچر جو ہے مطارف کروایا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنا کوئی بھی ٹیکس میسیج یا ویڈیو یا ایمیج جو ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس سے بھی اور جسے آپ نے غلطی سے بھیجا آپ اس کے پاس سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ سارا پروسس جو ہے آپ کو سات منٹ کے اندر اندر کرنا ہوگا تو ویورس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل ٹیکنیکل ورشاپ سبسکرائب نہیں کیا تو جتی سے سٹرائب بٹن پر کلک کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل کا بٹن روڈ پرس کیجئے گا اس سے میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے گا تو آئی چلتے ہوں ویڈیو کی طرف تو فرینڈز یہاں میں نے اپنا موبائل جو ہے وہ کنیک کر دیا کمپیٹر کے ساتھ اب ہم موبائل پہ ہیں اس وقت اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کو ووٹسپ میرا نظر آ رہا ہوگا اگر ہم یہاں پر ووٹسپ اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ میرا اپنا ووٹسپ کول دیا اب یہاں پر ایک یہ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے میسیجز بغیرہ پہلے سے کر رکھیں اور یہاں پر آپ دیکھیں اگر میں نے یہ میسیجز چیک کرنے کے لیے جو ہے ڈیلیٹ بھی کیے تھے اور یہ ڈیلیٹڈ میسیج شو ہو رہے اور نیچے جو میسیج ہیں یہ آپ جو ہیں سات منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں تو ہم اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اب یہاں پر ایک میں ٹیسٹ کے لیے جو ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پر ٹائپ میں آ کے اور ہائے لکھتا ہوں اور اسے سینڈ کر دیتا ہوں اب یہ سینڈ ہو چکا ہے میسیج اب آپ نے اس پر کرنا یہ ہے کہ آپ نے میسیج کے اوپر جو میسیج آپ نے بھیجا ہے اور آپ اسے غلطی سے آپ نے بھیج گیا ہے اور آپ اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اس میسیج کے اوپر اپنا ٹھنگر رکھیں گے تھوڑی دے ایک سے دو سیکنڈ اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس اوپشن آ جائے گا آپ کے اوپشن آنے کے بعد ہے آپ نے ایرو پر کلک کرنا ہے سمپلی اور یہ ڈیلیٹ پر کلک کر دینا اب ڈیلیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ سے اوپشن مانگے گا یہ نیچے آپ کا ریسائیکل دن آ رہی ہوگی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دیں اب یہاں پہ آپ کے سامنے تین اوپشن آ رہے ہیں ایک اوپشن ہے کینسل کا ایک ہے ڈیلیٹ فور می اور ایک ہے ڈیلیٹ فور ایوری ون ڈیلیٹ فور می پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ جسٹ آپ کے پاس سے ڈیلیٹ ہوگا جس کو آپ نے غلطی سے بھیجا ہے اس کے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوگا اور ڈیلیٹ فور ایوری ون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس جس کو یہ میسیج غلطی سے بھیج دیا ہے وہ سب کے پاس سے ڈیلیٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ ڈیلیٹ فور ایوری ون پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کہاں سے یہ نیچے میسیج آ رہا ہوگا you ڈیلیٹیڈ this میسیج اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو میسیج آپ نے غلطی سے بھیج دیا تھا وہ یہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور جس کو آپ نے بھیجا ہے اس کے پاس سے بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے اس کا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے وارڈس اپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے لازمی اپ ڈیٹ نہیں بیٹا وارڈن پہ یہ بلکل کام نہیں کرے گا آپ نے اپنے وارڈس اپ کو اپ ڈیلیٹ کرنا ہے اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آئی فون کے اوپر ہے اور سیم پر سیم جو ہے انڈرویڈ کے اوپر بھی یہی پروسیجر یوز ہوگا اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ میرے بات انڈرویڈ میں استعمال کرتا نہیں ہوں اور ہو سکتا آگے ویڈیوز بنانے کے لیے میں یوز کرنا شروع کروں گا سیلال میں آپ کو آئی فون پہ ہی ویڈیو بتا رہا ہوں یہ سمپل سا میتھڈ ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ میسج جو ہے صرف سات منٹ کے اندر اندر آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سات منٹ کے بعد آپ اس میسج کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یہ بات دھیان میں رکھئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ڈیلی بیسس پہ میں آپ کے لیے ویڈیوز لاؤں گا اور میں چینل کا نام جو ہے اپنے چینج کر چکا ہوں آپ نے خود بھی نوٹ کر لیا ہوگا ویڈیو کا انٹرو جو ہے وہ پرانے چینل کے چل رہا ہے اسے بھی میں آج کل میں چینج کر دوں گا اس کے لیے اگر کوئی کنفیوجن آپ لوں کو ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذر چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی اتنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ